اسلام کن سٹوڈنٹس how are you all hope you all are fine at your home i am your urdu teacher and this is your urdu book now open the page number 118 this is your page number 118 نظم ہے آپ کے پاس آلودگی آلودگی انبر مسعود کی یہ نظم ہے جنہوں نے آلودگی کے بارے میں یہ نظم لکھی ہے ٹھیک ہے کٹھتے ہیں نظم میں کیا ہے سر پر دھویں کی لہر ہے اور ہم ہم ہیں دوستو آلودگی کا زہر ہے اور ہم ہیں دوستو ایک دوسرے کو اب کوئی پہچانتا نہیں گردو غبار شہر ہے اور ہم ہیں دوستو چاروں طرف ہیں گوش خراشی کے سلسلے ایک شور اٹھ پہر ہے اور ہم ہیں دوستو کس امتحان میں ہے سمات نہ پوچھئے وہ غائے بزمیں دہر ہے اور ہم ہیں دوستو کتنی طبعہ کار ہیں یہ طبقاریاں افسردگی کا کہہر ہے اور ہم ہیں دوستو ہم ہیں ہم سے ہوائے شہر کی بابت نہ پوچھئے رگ رگ میں ایک زہر ہے اور ہم ہیں دوستو انبر مسعود نے یہ نظم آلودگی کے بارے میں لکھی ہے اور انہوں نے اپنے شہر کے بارے میں بتایا ہے کہ ان کا شہر آلودگی سے ڈوبا ہوا ہے ان کی رگ رگ میں زہر بھر چکا ہے یعنی کہ اتنا شہر ان کا گندہ ہے آلودگی ہے اتنی شہر میں ٹھیک ہے آپ نے اس نظم کے کوئی بھی دو آشار کے آپ نے تشریح کرنی ہے خود سے تشریح کرنی ہے ٹھیک ہے سٹوڈنٹس اور اس کے بعد آپ نے اپنے سب سب ایلے کاپی میں اس کا ٹائٹل پیج بنانا ہے نظم کا اور ٹائٹل پیج بنانا کے بعد نیکس پیج پہ آپ نے انوان کے ہیڈنگ ڈالنی ہے اور الفاظ مائنے لکھنے ہیں جو کہ آپ کو پیج نمبر 119 پر دیئے گئے ہیں یہاں پر آپ کو الفاظ مائنے دیئے گئے ہیں غوش فراشی تبکاری اور افسردگی تین الفاظ مائنے ہیں اس کے معنے آپ کو کتاب کے آخر میں مل جائیں گے وہاں سے آپ نے دیکھ کر لکھنے ہیں here it is page number 168 پر آپ کے پاس الفاظ مائنے ہیں نظم کے افسردگی یعنی کے مزید بنانا غوش فراشی کان پھارنے والا تبکاری یعنی تبکار اناسک سے شوائے کھارش ہونا ٹھیک ہے سٹوڈنٹس اس کے بعد آپ نے اس نظم کے کسی بھی دواشار کی تشریح کرنی ہے i hope you all are understand my today's lesson i will come back with another lesson tomorrow till then laafiz